ہیلو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویب فلو کے اندر اگر آپ بلوکز ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم نے لاس ویڈیو میں آپ کو بلوکز کریئٹ کرنا سکھائے تھے آج ہم اسی ویڈیو کو آپ کے کنٹینیو کریں گے اور آج ہم کریئٹ کریں گے کٹیگریز اور ٹیگز اور ان کٹیگریز اور ٹیگز کو ہم بلوک یہ جو ہم نے لاس ویڈیو میں بنائے تھا اس پہ مرش کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سی ایم ایس کلیکشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کلیکشن کا نام دے دینا جیسے میرا کلیکشن کا نام ہے کٹیگریز میں نے کٹیگریز لکھ دیا بائی ڈیپورٹ یہاں پہ جو ہے آپ کو ملے گا نیم ہمیں اس پیسیف نیم چاہیے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم کریئٹ کر لیں گے کریئٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کٹیگری کلیئٹ نیو کٹیگری پہ کلک کریں گے کٹیگری پہ اگین کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نام دے دیں گے ڈیویلپمنٹ کا ٹھیک ہو گیا ہماری یہ دو کٹیگریز آ چکی ہیں یہ ایزیلی ہم نے کریئٹ کر لی ہیں اب ہمارا کیا کام ہے ٹیگز کرنے اگین آپ یہاں نیو کلیکشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ ٹیگ کا نام دیں گے اور یہاں اگین وہی فیلڈ ہمیں سکھ نیم چاہیے اگر آپ کو مزید اس میں کچھ چاہیے تو آپ یہاں سے ایڈ فیلڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ٹیگ کی فیلڈ کو کریئٹ کر لیتا ہوں اور اگین یہاں نیو ٹیگ پہ آکے ہمارے کتنے آرٹیکلز لکھے ہوئے تھے ایک آرٹیکل تھا ہمارا ویب فلو کا اگر آپ نے لاس ویڈیو دیکھی ہو تو ہم ایک ٹیگ آئیڈ کر لیتے ہیں ویب فلو کا اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ آرٹیکل تھا وہ تھا ایش ٹی ایمل کا ٹھیک ہے نیو ٹیگ پہ آپ دوبارہ کلک کریں تو یہاں پر ہم ایش ٹی ایمل بھی لکھ دیتے ہیں تو لاس میں ایک اور ٹیگ ہم ایڈ کر دیتے ہیں وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں پی ایچ پی کا ٹھیک ہے پی ایچ پی کا ٹیگ ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو یہ اس طرح سے ہمارے تین ٹیگس کریئٹ ہو چکے ہیں اب اگر آپ کو تھوڑا سا بلوگنگ کا کنسپٹ ہو کہ بلوگ کا جو آرٹیکل لکھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ ٹیگس اور کٹیگریز کا آپشن آتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کو میں بارڈ آرٹیکل جو دکھاؤں میں نے جو بنائے تھا یہاں پہ آپ کو کوئی آپشن نہیں آرہا اب یہاں پہ آپشن کیسے لے کے آئیں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے یہاں یہ جو بلوگ آپ نے کریئٹ کیا ہے اس کی ہور کرنا ہے وہاں نیچے ایڈ فیلڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملٹی ریفرنس اور ریفرنس کا آپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے ریفرنس آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک ٹائم پہ ایک ہی کٹیگریز سیلیکٹ کی جائے لیکن کٹیگریز ایک سے زیادہ بھی سیلیکٹ کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے اہم یوز کریں گے ملٹی ریفرنس اگر آپ ایک ہی سیلیکٹ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریفرنس یوز کریں گے تو ابھی ہمارے کیس میں یہاں ملٹی ریفرنس یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کٹیگریز لیبل میں کٹیگریز لکھتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ کوئی ہلپ پرنٹ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں ایڈ ملٹیپل کٹیگریز تو یہاں نیچے آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ ٹیکس لکھا رہا ہے یوزر کر ایڈ کے لیے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کلیکشن سیلیکٹ کر لینی ہے ہم نے کیا بنایا ہے ابھی کٹیگریز یہ کٹیگریز بنا کے اس کو اگر آپ ریکوائیڈ کرنا چاہے ہیں ریکوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیف کر لیے ہیں سیف کرنے کے بعد وہاپیس آتے ہیں ہم ملٹی ریفرنس پہ کلک کرتے ہیں اور اب یہاں پہ ٹیکس کے لیے بناتے ہیں اور اب یہاں سے ہم کلیکشن سے ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سیف کلیکشنز ٹھیک ہے یہ سیف ہوگی اب دیکھئے گا ویب فلو آرٹیکل میں کلک کروں گا تو یہاں پر جو ہے میرے پاس نیچے کٹیگریز آ چکی ہے ڈیزائن کی اور ڈیویلپنٹ کی تو ویب فلو ڈیزائنگ ہے تو میں خالی ایک کٹیگریز سیلیکٹ کروں گا ملٹیپل ہم کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہے ویب فلو ہے تو اس کو بھی ہمیں ویب فلو ہی کر دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں سیف اسی طرح میں what is html پر بھی کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم کٹیگریز سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیزائن اور ڈیویلپنٹ دونوں کر لیتے ہیں اور یہاں پر ٹیگ ہم یوز کر لیتے ہیں html کا اس کو بھی میں سیف کر لیتا ہوں اسی طرح لاسٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے جو کانٹینٹ ایڈ کیا ہے اسی کے اندر php تو ہے ہی ڈیویلپنٹ تو اس کو میں ڈیویلپنٹ رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے php کر دیتا ہوں اور اس کو بھی سیف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا بیک انڈ کے اندر جو ہم نے کانٹینٹ دینمیکلی ایڈ کرنا تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آج تک کی ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا ہم نے بلوکس بھی کر لیے ہم نے کٹیگریز بھی کر لی ہم نے ٹیکس بھی کر لی اور ہم نے آپس میں کٹیگری اور ٹیکس کو بلوک کے ساتھ مرج بھی کر دی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سا کنسپٹ سمجھ آ چکا ہوگا کہ ویڈیو میں دینمیک کام کیسے کیا جاتا ہے اب مہارا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی جس میں ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ بلوک جو ہے یہ جو ہم نے پرس ویڈیو بلوک بنایا تھا اس کو ہم کیسے شروع کرواتے ہیں فرنٹ اینڈ کے اندر ٹھیک ہے وہ ویڈیو لے لکھن نہ بھولیے گا آپ لوگ